ہمارا گھر ایک منزلہ تھا اس کے چاروں طرف دو منزلہ اونچے اونچے مکانات تھے ان دونوں بائیں جانے مکان میں ہمارے دور پرے کے رسیدہ رہا کرتے تھے ان کا نام حامید تھا ان کی چار بیٹیاں اور دو بیٹے تھے مگر جانے کیوں ان چاروں بہنوں کو ہم سے ہدا واسطے کا بہر تھا اور ہم کو ستانے کے لیے کوئی مقاہ حاصل جانے نہیں دیتی تھی کبھی ہمارے آنگن میں کورا پھینک دیتی تو کبھی مرا ہوا جانور ہماری چھت پر پرا ہوا ملتا یہی نہیں وہ ہم پر پھپتیاں کستی یہ چاروں ہر دم ہماری ٹو میں رہتی کسی نہ کسی طرح اس بات کا پتہ چلا لی تھی کہ ہمیں کب ڈانٹ پا رہی ہے کبھی مار پا رہی ہے تب وہ کئی دنوں تک ہماری ہنسی مزاق اُراتی رہتی ہیں پتہ نہیں وہ تنگ کرنے کے کون کون سے حربے استعمال کرتی تھی حالانکہ جو اپنے امسائیوں کو تنگ کرے اور جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان بھائی میں فوض نہ ہو وہ مومن ہی نہیں ہے یہ غریب لوگ تھے ہامی چچا انیس سو پینسٹر کی جنگ میں بم کا ٹکرا لگنے سے مذہور ہو چکے تھے وہ ان لڑکیوں کے والد تھے اب محلے کے دوسرے لوگ ان کی مدد کرتے ہم بھی ان کی بہت زیادہ مدد کرتے ان کا گھر قرائقہ تھا اور ہم بھی کبھی نہ کبھی ان کی ضرورت کوئی نہ کوئی پوری کرتے رہتے مگر انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ ہر وقت ہماری ٹو میں رہتی اور ہر میں تنگ کرنے کا کوئی بھی موقع جانے نہ دیتی ایک دن ہماری ملاقات اپنی ایک آنٹی سے ہوئی دورانے گفتگو ان ہمسائیوں اور ان کی حرکتوں کا بھی ذکر کیا آنٹی کہنے لگیں کہ میں آپ کو ایک ایسا طریقہ بتاتی ہوں کہ جن کی وجہ سے آپ کو ان کی پریشان ان کی جو آپ کو پریشان کرتی ہیں اس سے آپ کا چھٹکارہ ہو جائے گا اور ایک ایسا حل طلاق کچھ کے دیتی ہوں کہ کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اور یہ اپنے آپ گھر چھوڑ کر وہاں سے چلی جائیں گے آپ لوگ ان سے جان چھوڑ جائے گی اور اگر گھر نہ بھی چھوڑا تو کم از کم اتنی پریشان ہو جائیں گی کہ ان کا اندھیان تو مہاری طرف سے بلکل ہٹ جائے گا انہوں نے ہم کو ترقیب بتائی یہ سن کر ہم گبر آ گئے مگر آنٹی نے کہا کچھ نہیں ہوتا ہم نے کہا اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا گھر والوں کا عطاب الگ ہوگا محلے میں بدنامی الگ ہوگی لیکن آنٹی کہنے لگی تم یہ کم رات کے وقت کرنا جب اندھیرہ چھا جائے کسی کو پتا نہیں چلے گا بہت غور و حوض کرنے کے بعد ہم بھی مان گے کیونکہ رات کو ان کے گھر گھر کے آگے ہاسا اندھیرہ ہوتا تھا اور اب ہر ہفتہ اتوار منگل کے دن ہم ان کے دروازے کے آگے کچھ نہ کچھ پھینک دیتے ایک دن تو پہر کے وقت ان کے گھر کے آنگن میں ایک بلب گرا اور کانچ کے ساتھ دہکتے کوئلے دور دور تک پھیل گئے ایک دن تو حد ہی ہو گئے جب ہم نے ان کے گھر کے آگے بٹی کا پیالہ پھینکا اور اس میں کچھ کلیجی میں سویاں لگی ہوئی ملی تو انہوں نے پورا محلہ سر پر اٹھا لیا سارے گھر والے چیہنا شروع ہو گئے کہ ہم بر کسی نے جادو کار دیا ہے کوئی ہمارا دشمن بن گیا ہے ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگارا آئے دن ہمارے گھر میں کچھ نہ کچھ گرتا رہتا ہے انہوں نے اس قدر واویلا مچایا کہ ساری گلی میں چھوڑ مجھ گیا محلے والے اکٹھے ہو گئے اور چیہ مگیاں ہونے لگ گئیں ہمارے سارے محلے والوں کو ان سے بہت ہمدرتی تھی ان کا مامو پیالے کو دور دریا میں پھینک آیا ان کی پھپی آگے کہنے لگی ایک معروف بابا سے پوچھ کر آئی ہوں کہ یہ کس کی کارستانی ہے کون ان کا دشمن ہو گیا ہے ان کی ماں نے تو کوئی ان کا دشمن نہیں ہے ان کی ماں کے کہنے کے مطابق اور ان کے باپ کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے ہم ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا کے پاس پہنچے ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ محلے میں آپ کا کسی کے ساتھ کوئی آپ کی دشمنی نہیں ہے یہ باہر سے کوئی بندہ آپ کے اوپر وار کر رہا ہے میں دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہی تھی کہ کہیں کسی کو میرا پتا نہ چل جائے ورنہ بہت برا ہوگا کہ یہ ساری کارستانی میری ہے میں پریشان ان کو کرنے والی میں ہی ہوں اتنے میں ان کے بھوپی واپس آگئے اور یہ ہی کہنے لگے کہ بابا جی نے کہا ہے کہ آپ کے محلے میں سے کوئی نہیں ہے کوئی باہر ہے آپ کا دشمن میں نے ہدا کا شکر ادا کیا اب ان کے والدہ کے بدواؤں اور کوساں کا روح ہماری طرف نہیں بلکہ باہر کے کسی فٹ کے طرف ہو گیا بھوپی کے بات سن کر ہمارے جیسے عسان بحال ہو گئے اور ہمیں بھی ہنسی بھی آئی کہ یہ کیسے پہنچے ہمیں بابا ہیں جنہیں اتنی بات کا بھی علم نہیں ہے کہ یہ سب شرارت میں کر رہی ہوں اور یہ ان کے ہمسائی کی لڑکیاں ہیں جو ان کو تنگ کرتی ہیں اب ان کے ہر قسم کی سرگرمیوں پر سکوت ہو گیا ہمیں تنگ کرنا انہوں نے بند کر دیا ہم بھی پرسکون ہو گئے کچھ عرصے بعد ہی انہوں نے اپنا گھر تبدیل کرنے کی ڈھان لی مارے مارے پھیڑ رہے تھے اور ہم کو انگر ترس بھی آ رہا تھا اور ان کے گربت کے حالات بھی ایسے تھے کہ وہ اب نئی مشکل میں پڑ جائیں گے مگر کسور ہمارا بھی نہیں تھا وہ ہم کو اگر تنگ نہ کرتے تو ہم یہ جدو ٹونے والا ڈرمہ نار چاہتے ہم نے بھی شرارت ان کو تنگ کرنے کیلئے کی تھی تاکہ وہ وہاں سے چلے جائیں حامید کی بیوی زاہدہ ایک دن اپنی بیٹی روسانہ کے ساتھ ہمارے گا رہیں اور سولہ کا ہاتھ برہا ہے کہ آپ لوگوں سے اتنے دن ہاں 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 ہمارا کھچاؤ رہتا رہا حالانکہ ہم سائے ہیں ہم سائے تو ماں جائے ہوتے ہیں اب ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں کرائے کا مکان مل گیا ہے اور مہرحائش بھی دو چار گلیاں چھوڑ کر رہی ہے اپنا محلہ ہی لگ جاتا ہے ان کے جانے کا ہمیں افسوس بھی تھا اور امیہ زردہ بھی تھی جیسے کہ ہمارے مراسم پرانے تھے اور دور پرے کے رشتہ دار بھی تھے پرانے ہم سائے کو جانے کا ویسے بھی دکھ ہوتا ہے ہم لوگوں نے تمام تعدلی رنجی سے بلا دیں اور گلے مل گئے کیونکہ وہ پرانے ہم سائے ہونے کے ساتھ ہمارے دور کے رشتہ دار بھی تھے روسانہ منجلی بیٹی تھی وہ میری ہم عمر تھی بری بیٹی کا نام ریحانہ اور اس کے بعد سلطانہ تھی چھوٹی بیٹی جو کافی حبصورت تھی اس کو حسنہ کہا کر کے پکارتے تھے حسنہ کافی منچلی اور شریر تھی وہ ہمارے گھر کی ٹو لینے کے لیے گھنٹوں چھت پر کھڑی رہتی اور ہمارے سین میں تاکہ جاکی کرتی رہتی ہمارے گھر کے معاملات میں مخبری کا کام وہ کرتی تھی جبکہ رخصانہ اور ریحانہ کم پریشان کرتی تھی زیادہ تنگ ہم کو سلطانہ اور حسنہ نہیں کیا تاہم دونوں بری بینے کسی نہ ہی کسی ہاتھ تک اس کی منفی سرگرمیوں میں اس کے ساتھ شریق ضرور ہوتی تھی رخصانہ اور ریحانہ نے میری جانب دوستی کا ہاتھ بر آیا تو میں نے بھی ان کو نہیں جٹکا اور میں نے ان کی دوستی قبول کر لی یوں ہماری دوستی ہو گئی انہوں نے وعدہ کیا کہ جب وہ نئے گھر میں جائیں گی تو ہم لوگوں سے ضرور ملنے آئے جائیں کریں گی اور ہم نے بھی وعدہ کر لیا کہ ہم بھی آپ کا نیا گھر دیکھنے ضرور آئیں گے لیکن اس بات پر ہمیں اوہ زیادہ افسوس ہوا کہ ہاں ہاں جز بات میں آ کر آنٹی کی غلط مشورے مان کر ہم نے ان کو تنگ کیا اور یہ بچارے اپنا جمع جمعہ گھر اکھارنے پر مجبور ہو گئے غلطی ہو چکی تھی آپ پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس کا ازالہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ اب ہم لوگ ان سے دوستی نہیں باتے اور وقت میں ان کی مدد کرتے تاکہ غربت کے عذاب میں ان کی کمی آ جاتی اور ان سے میل جول جو اسے رنجسوں کو دور کیا جا سکتا تھا اب اسے اجازے لے کر ہم بہنوں نے چند دن بعد ان کے یہاں جانے کا فیصلہ کر لیا والدہ نے بریانی بنائی اس ساتھ میں زردہ بھی پکایا ایک بری سی ڈنگے میں ہم ان کے لئے کھانا لے کر گئے وہ بہت علاق سے ملی ہاتھ مدارت بھی ہماری حد سے زیادہ انہوں نے کی لیکن ہمیں بہت زیادہ شیرمندی کی محسوس ہو رہی تھی کہ ہم نے جاد اٹھونے والے شکوک ڈال کے ان کو اپنے گھر سے دربدر کر دیا اور اپنا جانے اس گھر میں کس طرح کے لوگ ہیں یہ تو پتہ تھا کہ یہ اپنے جاننے والے ہیں دور پر ایک رشتہ دار سے ہی مگر ہیں تو اپنے ہی نہ یہ بہت بری زیادتی ہم سے ہو گئی تھی کیونکہ حامی چچا کے گھر والے بنیادی طور پر بڑے لوگ نہیں تھے ہم ہی نئے کوشش نہیں کہ ان کو اپنے قریب کیسے لائے جائے انہوں نے بری محبت سے ہم کو اپنا نیا گھر دکھایا یہ پہلے گھر جیسا نہیں تھا پہلے وہ دو منزلہ خوبصورت گھر کشادہ گھر میں رہتے تھے اور اب نسمتہ یہ چھوٹا سا مکان تھا لیکن وہ پھر بھی ہشتے کہ کم از کم چلو محلہ تو ایک ہے نا بس مکان بدل گیا ہے مکان زیادہ اچھا نہیں تھا لیکن محلہ تو ایک تھا نا یہ ایک منزل مکان اسے کہیں تو یہ ایک منزل مکان تھا چھت کے اوپر صرف ایک کمرہ بنا ہوا تھا اور چھت کے اور سہن کے پچھلی طرف ایک درخت بھی لگا ہوا تھا یہ درخت ان کے چھت پر اس طرح شاہیں پھیلے ہوئی تھے کہ آرام سے آم کے درخت کے اوپر آسانی سے آم توڑے جا سکتے تھے رہانہ اور سلطانہ نے اسرار کیا کہ آپ لوگ جس قدر چاہیں آم توڑ سکتے ہیں یہ آموں کا موسم تھا اور درخت کی شاہیں آموں سے لدی ہوئی تھیں تب ہم کو ان کی قسمت رشک آیا کہ واہ اللہ کی کیا دین ہے جبکہ اس قدر مہنگی آم بک رہے ہیں اور ان کے گھر اتنی نعمت اللہ تعالیٰ نے وافر مقدار میں ان کو دے دی ہے ہم ان کے چھت پر گئے اور اپنے ہاتھوں سے پکے ہوئے میٹھے اور تازہ آم توڑے اس روز ان کے اسرار پر ہم نے بہت سارے آم توڑے اور ایک شاہ پر میں ڈال کر گھر بھی لے آئے وہ وہاں بکھائے آم میٹھے اور بڑے مزہ دار تھے ان کے ملک مکانے حاصل وجہ سے یہ پودا لگایا ہوا تھا اور اب کراہی دار مزے لے رہے تھے آم کو بڑا رشکا تھا کہ ان کے گھر میں آم کا درخت ہے اور وہ بھی آلہ اور امدر قسم کا اس لالچ میں میری بیان زرینہ نے ان سے مزید دوستی برہائی تاکہ جب مردی ہم ان کے گھر آتے جاتے رہیں جب آنے آم کھانے کا موڈ ہوتا ہم کہتے کہ چلو ان کے گھر چلے چلتے ہیں روسانہ باجی کے گھر چلے جاتے اور یوں ہم ان کے گھر آنے جانے لگ گئے اور جب ہم ان سے باتیں کرنے کے وہانے چھت پر ضرور جاتے تابرحانہ روسانہ سلطانہ سب ہی اسرار کرتے ہیں بھئی جتنے عام طور نہیں ہیں تو اڑھ لو ایک دن اثر کے وقت ہم لوگ ان کے وہاں گئے باتوں باتوں میں مغرب کا وقت آ گیا ہم نے کہا چلتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کوئی بات نہیں اب عام طور کے گھر لے کے چلے جاؤ اندیرہ چھا رہا تھا اندیرہ چھا رہا تھا ہم نے تو دل سے یہی چھا رہے دے کہ کاش ہم عام طور لیں لیکن چچی زہدہ نے کہا کہ اس وقت لڑکیاں چھت پر نہیں جاتی اور اس وقت پھلولے درست کو ہاتھ نہیں لگاتے اس وقت عام نہ طورنا صبح میں اتبا کر آپ لوگوں کو بجوا دوں گی وہ یہ کہہ کر چلی گئی حسنہ نے کہا امی تو اگلے وقتوں کی بات کرتی ہیں ایسے وہم کرتی ہیں چلو ہم اوپر چلتے ہیں اگر آپ نے توڑنے ہیں تو بے شک توڑ لوں جب حسنہ نے اسرار کیا تو زرینہ بولی اچھا چلو چلتے ہیں لیکن چچی جان حفا ہوں گی رہانہ نے کہا ہاں بھئی برو کا کہنا ماننا چاہیے لیکن مجھے پتا ہے کہ باجی اس لیے چپ ہیں کہ یہ جنوں بطوں سے ڈرتی ہیں اور بہت بوزیل ہیں مجھ کو اپنی بہن کی یہ بات بہت کھلی کہ وہ ہمیشہ ابتو کی بات بول جاتی ہے اور وہ بھی میرے بارے میں مجھ کو بہت حسنہ آیا کہ میں ہرگز ڈٹ پوک نہیں ہوں میں جنوں بطوں سے بلکل بھی نہیں ڈرتی اگر یقین نہیں آتا تو ابھی چھت پر جا کر عام توڑ لاتی ہوں اور پھر اکیلی ہی جانا زرینہ نے کہا وہ سب میرا مزاگ بنانے لگے رہانہ کہنے لگی اگر ڈٹ پوک نہیں ہوں تو چپ کے سے جانا اور امی کو پتا بھی نہ چلے بڑھنا نراض ہوں گی وہ ہم کا کبھی مغرب کے اگر چھت پر جانے نہیں دیتی دوسری لڑکیوں نے بھی ایسا ہی حسنہ ہے کہ میں چھت پر اکیلی جانے لگی رہانہ با جیل بتا منہ کرتی رہی مگر میں پھر بھی اوپر چلی گئی تھوڑی اسی روشنی ابھی باقی تھی اور آہستہ اندیرہ دبے قدم و آسمان کی طرف بڑھ رہا تھا تب ہی میں جلدی سے درست کی پاس پہنچ گئی سامنے شاپر لگے ہوئے تازہ دازہ عام توڑ کر شاپر میں ڈالنے لگی ابھی میں نے دو چار عام ہی توڑے تھے کہ مغرب کے ذان کا حتم ہو گیا وقت حتم ہو گیا اور اندیرہ زیادہ محسوس ہونے لگا دل پر تھوڑا سا در تو آیا مگر سوچا کہ جب آ ہی گئی ہوں تو عاموں سے شاپر بڑھ لیتی ہوں پھر پتہ نہیں کب آنا ہو عام توڑنے کا موقع ملے کہ نہ ملے میں ڈرتے ڈرتے یہی سب کچھ سوچتی رہی اور عام توڑتی رہی لیکن میں اکیلی چھت پر تھی میں نے سوچا اگر میں اکیلی اسی طرح ڈٹی ڈرتی واپس چلی گئی تو یہ سب میرا مزاق برائیں گی کہ ڈر کر واپس لوٹ آئی ہے میری بہنوں کے ساروخ سانہ باجی اور اس کی بہنیں نیچے ہی تھیں وہ چچی جان کے ہی وجہ سے اوپر نہ آئیں وہ نراض ہوتیں اور میرا انتظار کرتی رہیں میں جلدی جلدی پتوں میں ہاتھ مار کر عام توڑنے لگی دفعہ دن مجھے یوں محسوس ہوا جیسے تیز ہوا چلنے لگی ہے شاہیں زور زور سے ہلنے لگیں اور اس کے ساتھ ہی ہوا کی ہوا کی ہوا شاہیں میں بدل گئیں جیسے تو فان آ گیا ہو میں نے ایک شاہ کو تھام لیا مگر وہ شاہ اتنی زور زور سے ہلنے لگی کہ مجھ کو لگا جیسے کوئی جن اپنی پوری طاقت سے اس کو ہلا رہا اور مجھے گرانے کی کوشش کر رہا ہو وہ شاہ ٹوٹ گئے اور میں گر گئی میرے دوسرے ہاتھ میں وہ شاہ پر تھا جس میں عام برے ہوئے تھے وہ بھی گر گیا عام چھت پر بکھر گئے اسی وقت کسی طرف سے دو چار پتھر آ کر میرے پاس گرے اور کچھ مجھ کو بھی لگے تو مجھ پر اوہ زیادہ دہشت تاری ہو گئی اپنی قوت اور حواد جمع کر کے میں نے آتل کرسے اور قرآنی آئیات پڑھنا شروع کر دی میں نے بکھرے ہوئے عام کو جلدی جلدی جمع کیا صرف اس لیے کہ نیچے خریر اکسانہ اور اس کی بہنیں یہ نہ کہیں کہ دیکھا ڈر کر واپس آ گئی ہے عام نہیں توڑ سکی اور پھر وہ میرا خوب مزاگ بنائیں گے جس قدر عام جلدی سے اٹھا پاتی شاہ پر میں ڈال کر میں دم دم کرتی نیچے آئی اور شاہ پر عام نے بہن کو دے کر کہا کہ یہ لو وہاں دیرے کی وجہ سے وہ میری اوریہ رنگت اور چہرے کا تاثرات تو دان دے گئی لیکن میری سانس بہت تیزی انہوں نے محسوس کر لی کہ میں نے جلدی جلدی یہ کام کیا ہے اتنے میں زرینہ کو شاہ پر پکرات میں بہت ہلکا محسوس ہوئی بہرحال رست کر کے ہم اس وقت اپنے گھر آگے عام والا شاہ پر بھی لے آئے لیکن اس کے بعد سے میری طبیعت اتنی گری گری رہنے لگی ہلکا بخار بھی کئی دن تک رہا سوچا کہ ہوف کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا ہم ہاں ہی ڈر گئی ہوں ہو سکتا ہے اس وقت واقعی اندھی چلی ہو یہ تو اپنے آپ کو تسلی دینے والی بات ہی بہرحال کافی دن دوائی لی بہار اتر گیا مگر جس بازو سے شاہ پکری تھی اس بازو میں اتنا اچانک درد اٹھا کہ اتنا شدید درد اٹھا کہ میں بل بلا کر رہ گئی جب کسی گولی دوائی ڈاکٹر سے اللہ فرق نہ پڑا مجھے فرق نہ پڑا تو امی نے کہا کہ اس کو ڈاکٹر کی بجائے کسی حکیم یا کسی سنیاسی کے پاس لے کر جاتے ہیں کئیوں نے مجھے مالش کا مشورہ دیا کسی نے ٹکور اور کسی نے سکائیکہ کہا لیکن مجھے کسی چیز سے بھی فرق نہ پڑا بلاہر امی ایک شام کو مجھے ایک بابا کے پاس لے کر گئی وہ بابا بہت اچھے بزرگ تھے انہوں نے مجھ پر دم کیا اور بتایا کہ بچی نے شام کے وقت کسی پھل دردر سے پھل توڑ لی ہیں جس کی وجہ سے دوسری ملوک اس پر حاوی ہو گئی ہے انہوں نے اسے نقصان پہنچا ہے یہ ان کے آرام کا وقت ہے اور اس نے ان کے آرام میں ان کی مداخلت کی ہے انہیں اس بات پر غصہ ہے اب میں اس پر چالیس روز تک دم کروں گا بچی انشاءاللہ تعلیٰ بلکل ٹھیک ہو جائے گی بچی پانک وقت نماز پر یہ قرآن پاک کی تلاوت کرے اور سومسلات کی پبندی کرے تو انشاءاللہ تعلیٰ اس کی بیماری جاتی رہے گی اب میں پانچ وقت نماز پڑھنے لگی صبح صویرے تلاوت کلام پاک کو اپنا معمول بنے پاک صاف رہتی یوں میری براہت اور حفظ ہتم ہو گیا مگر بازو کا درد اب بھی کبھی کبھی چانک اتنا اٹھتا ہے کہ میں رو دیتی ہوں بزرگ کے ورد سے درد میں افاقت ہوا مگر مرض بلکل ٹھیک نہیں ہوا اس واقعے کے بعد میں نے مغرب کے وقت درختوں کے پاس جانے اور پھال توڑنے سے توبہ کر لی ہے بے شک اسے میرا وہم وہ شک نہیں ہے مگر مجھ پر یہ گزری ہوئی حقیقت ہے سوچتی ہوں کہ میں نے چونکہ اپنے ہمسائیوں لوگوں کو ہام ہا جھوٹے جادو ٹونے سے ڈرائے تھا ان کا گھر ان سے چھن گیا ہوف کی وجہ سے ٹھکانا انہوں نے بدل لیا چھے دیس کے مجھے یہ سزا میں لیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہمسائیوں کو استانہ پسند نہیں ہے کاش میں ایسا نہ کر دی تو مجھ کو آج یہ روگ بھی نہ لگتا لوگ کہتے ہیں اس پر سایہ ہے اسیب ہے مگر میں کہتے ہوں یہ میری اپنے غلطی کی سزا ہے انسان کو اس کی غلطی کی سزا کبھی نہ کبھی ضرور ملتی ہے کچھ دنوں بعد رکھ سانا اور اس کی بہن آئی انہوں نے ایک عجیب بات بتائی اس واقعے کے بعد دوسرے دن ان کے گھر آم کے درخت پر نہ جانے کہ سمسے پتھر آئے اور اس کے بعد وقت تنف وقت ان کے گھر کے پچھلی طرف جہاں عام کا درخت ہے پتھر آتے ہی رہتے ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ اللہ جانے کس کو ہمارے ساتھ دشمنی ہو گئے پہلے والے گھر میں انڈے حلدی تیل کلیجی وغیرہ ہمارے دروازے کے سامنے پری ملتی تھی اب پچھلے سہن میں یہ پتھر ہر وقت آ کر گرتے رہتے ہیں بیچارییں اتنی ہو زیادہ تھی کہ گھر بدلنے کا سوچ نہیں تھی ایک دن پتہ چلا بلاہر انہوں نے وہ عام کے درخت والا گھر بدل لیا ہے کیونکہ اسے ان میں پتھروں کی بارش ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے ان کی زندگی اچیرن ہو رہی ہے وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی گئی ہے اور مجھے اس اپنے کیے پر بہت افسوس ہے کہ میں نے اپنے ہمسائیوں کو اتنا زیادہ تنگ کیا تھا امید ہے میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ